جب تک بھی کمیٹی میں تھی اس وقت تو ظاہر مختلف جو کومنیلٹیز تھی جو آلریڈی مساویدے میں شامل چیزیں تھی اس پہ تو اتفاق رہا ہے پھر آخر میں چونکہ نماز کے لیے میں باہر آ گئی ہوں لیکن ابھی ہمارے لیڈرشپ جو ہیں ان کے درمیان مذاکرات جاری ہیں تمام پارٹیوں کی لیڈرشپ جو ہیں وہ آپس میں بیٹھے ہوئے ابھی اس کا قبل از وقت ہے کہ یہ ٹوٹلی جو حکومت کی طرف سے مساویدہ کیونکہ اس میں کافی اختلافی چیزیں تھی ابھی اس پہ اختلاف باقی ہے اچھا یہ آپ کے رئیے کہ اختلاف ابھی باقی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہرشیچا کی بات درست نہیں ہے نہیں کسی حد تک جہاں پہ کومنیلٹیز تھی ان چیزوں کے حوالے سے تو تھا لیکن ابھی فائنل جو آج ہمارے پاس ایک فورت ڈرافٹ آیا ہے پہلے تین آ چکے ہیں اس میں جو چیزیں تھی اس وہ بھی انڈر ڈسکشن تھی یہ فائنل ڈرافٹ تو ابھی کمپلیٹلی ہماری لیڈرشپ تو ہے وہ آلریڈی میٹنگز کر رہی ہیں اس کے بعد فائنل ہونا ہے اچھا یہ بھی بتائیں کہ نکات وہ کیا تھے جس پہ اختلافات ہیں آپ کو دیکھیں سب سے پہلے بات شروع ہوئی تھی حکومت کی اس چپن ترامیم جو حکومت کلازز لے کے آئی تھی ہم نے وہاں سے اس کے جواب میں چوبیس نکات اپنے دیئے تھے پھر اس کے بعد حکومت کا ایک ترمیمی ڈرافٹ آیا اس کے بعد بارہ اکتوبر سب سے پہلے سولہ ستمبر پھر بارہ اکتوبر اور پھر سیونٹین اکتوبر کو آیا اور آج ایک اور ڈرافٹ دیا گیا تھا جو کہ انڈر ڈسکشن تھا ٹھیک ہے یعنی ابھی انڈر ڈسکشن ہے تو اگر یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے یہ مصفدہ فائنل ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے سپریم کورٹ کی کیا حیثیت رہتی ہے جو آئینی بینچ کے حوالے سے بات تھی اس پہ تو حکومت اور پیپلز پارٹی دونوں متفق ہوئی جو ہم کہنا چاہ رہے تھے بینچز کے حوالے سے وہ ہوئے ہیں ایک آرٹیکل ایک اٹھتیس جو کہ ہم نے اپنی طرف سے دیا تھا ڈرافٹ ریبا کے حوالے سے اس کی بات ہے جو نائن ایک نیو انسرشن ہے آرٹیکل جو کہ کلائمٹ کے حوالے سے ہے کہ ہیلڈی اور کلین انوائرمنٹ ہو سسٹینیبل ہو اس میں تو کسی کوئی اختلاف نہیں تھا تو وہ نوکات جو کہ مشترکہ میں سے تھے وہ تو سامنے آ رہے ہیں لیکن اب یہ کہ فائنل میٹنگ ختم ہو گئی ہے اور مجھے بھی پتا چلا ہے کہ میڈیا پہ یہ چیز آ رہی ہے تو اس کی ابھی ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تو لیڈرشپ ابھی باہنی مشاورت میں ہے اچھا آپ لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں ان کی مشاورت بھی ہو رہی ہے لیکن لیڈرشپ کے حوالے سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی کچھ فاورڈ بلوک بن رہے ہیں اور کچھ دھڑے بندی ہو رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسا کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو خریدا بھی جا رہا ہے تو اس میں کتنی حقیقت ہے دیکھیں ابھی تو آئینی بینچ کے حوالے سے اس میں بات کی گئی ہے اور پھر ججز کے تیناتی ریمول وہ صرف سینیارٹی نہیں بلکہ وہ سینیارٹی پلس کمپیٹنسی اس کو بھی دیکھا جائے اور اس کی ایک ترتیب ہے جیڈیوشل کمیشن کی ہے ٹو فیفٹین جو کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کے حوالے سے ہے اس کی بات کی گئی ہے تو مختلف چیزیں ہیں کہ جس کو دیکھا جا رہا ہے جو سب سے کانٹروورشل اور اختلاف والی بات تھی وہ آرٹیکل ایک کلاوس ٹو اے ہے جس کو ابھی حکومت کہہ رہی ہیں کہ جس پہ بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے اور کنسنسز نہیں ڈیویلپ ہو رہا تو اس کو ہم سیکنڈ فیز میں لے کے آئیں گے لیکن آج جو یہ مصفدے کی بات کی جا رہی ہے اب چونکہ بے کمیٹی میں میں نے شرکت کی ہے وہاں پہ ہماری لیڈرشپ الگ سے تحریک انصاف اور ہمارے وقلاء جو ہیں وہ اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں ابھی ان کی میٹنگ جاری ہے اور اس سے پہلے یہ میڈیا پہ یہ خبر چل گئی ہے کہ کمیٹی نے کنسنسز کے ساتھ پاس کیا ہے تو اب اس سیچویشن کو بھی دیکھنا پڑے گا جی سیچویشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں ساتھی ساتھ بتائی گا کہ جب مولانا صاحب کا یہ بیان آیا ہے تو کیا حکومت نے ان تحفظات کو ان خطشات کو دور کرنے کی یقین دہانی کرائی آپ کی پاٹی کو دیکھیں یہ بالکل درست اس لحاظ سے جو میمبران پہ بائی فورس کچھ ہے elements جو فورس کر رہے ہیں لیکن forward block جو ہے یہ صحیح نہیں ہے لیکن کل کی جو خبر ہے وہ آپ ڈوٹ کر چکے ہوں گے کہ کسی ایک میمبر سے ایک سینیٹر سے رابطہ نہیں ہو رہا اسے رابطے کی کوشش میں ہے ابھی آج کی صورتحال پر واضح ہو جائے گی لیکن یہ صرف ہماری پارٹی کا نہیں ہے جی بالکل بڑی پارٹیاں جو ہے اور ساتھ پھر ہم opposition سے تیری کے انصاف کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو on board ہے اور چاہتے ہیں کہ ایک broader mutual consensus ہو یونانیمیس ایک چیز آ جائے تاکہ وہ کل اس کے نتائج بھی اچھے سامنے آئیں اچھا بنیادی طرح on board تو ہیں اچھا جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ on board آپ نظر آ رہے ہیں لیکن اگر یہ مساودہ منظور ہو جاتا ہے ترمیم ہو جاتی ہے جیسے حکومت چاہتی ہے تو پھر جے ایو آئی کے کیا تحفظات ہیں دیکھیں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی تمام پارٹیاں ظاہر ہے بیسک اپنے منفیسٹو پہ آتی ہیں اختلاف اپنی جگہ پہ لیکن جب آپ اس طرح آئینی ترمیم کرتے ہیں تو پھر آپ کو two third majority کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیشہ سے ہمارا پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک ہنگ پارلیمنٹ آتا ہے تو پھر ہمیں in one way or the other آپس میں lobbing کر کے اور ایک create کرتے ہیں consensus تاکہ وہ آئینسازی میں ہم آگے بڑھ سکیں اس کے لیے تو ظاہر ہے پھر تمام پارٹیاں جو ہیں وہ اگر نہیں ملتی ایک آدھ کے علاوہ بھی اگر two third آپ کا بن جاتا ہے تو ظاہر ہے آپ کا مقصد تو پورا ہو جاتا ہے نمبر گیم ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ہماری پارٹی کا ایک principal stand ہے کہ ہم ایسی ترامیم لے کے آئیں جس کا فائدہ direct عوام پہ ہو جیسے ہم نے آہ سود کے حوالے سے اس کی خاتمے کے حوالے سے بات کیے وہ article 38 آج کے مساویدے میں بھی شامل ہے تاکہ عام عوام بھی اس کو فائدہ ہو اسی طرح ججز کی تقرری کی حوالے سے جب ہم نے بینچ کی بات کی ہے تو اسی لیے کیے کہ ہمارا ملک متحمل نہیں ہے ایکس چیکر پہ زیادہ اور برڈن ہوگا جب ایک متوازی عدالت بنے گی سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ تو کیوں نہ اسی سپریم کورٹ میں ایک الگ سے بینچ ہو تاکہ وہ مقدمات کو آہ ریزولف کر سکے اور جو اتنا زیادہ ٹائم آئینی مقدمات اور آئینی حوالوں سے تشریحات پہ لگتا ہے تو عوام کے جو مقدمات ہوتے ہیں وہ تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں جو کے علاقوں کی تعداد میں تو ہم نے ان تمام چیزوں کا جائزہ لے کے اپنی دفعات شامل کی ہیں وظائر حکومت بھی اسے متفق ہو گئی ہے تو ابھی جو کومنالٹیز ہیں وہ پارٹ اے میں ہیں اور جو تھوڑا اختلاف ہے اس پہ براڈر کنسنسیس کی ضرورت ہے تو ٹائم کی کمی کی وجہ سے اس کو سیکنڈ کر دیا گیا ہے کہ سیکنڈ جو بھی امینڈمنٹس ہے وہ سیکنڈ پارٹ میں آ سکیں ابھی تک تو یہ صورتحال جو اختلاف ہے وہ برقرار ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مان بھی لی گئی ہیں لیکن بریسٹر گوھر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کے ساتھ جب ملاقات ہو رہی تھی تو پتہ چلا کہ جو مسعودہ ہے وہ منظور کر لیا گیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی اختلافات باقی ہیں تو صورتحال میں سمجھ نہیں آری صورتحال ایکچول ہے کیا دیکھیں میں نے ابھی آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے تیری کے انصاف بھی ہے اس سے پہلے بھی باقی پارٹیوں کی لیڈرشپ بھی ان کے ساتھ آن بورڈ تھے ابھی ان کی میٹنگ چل رہی ہے اور یہاں سے یہ خبر آئی ہے میں خود نماز کے وقفے کیلئے اٹھی ہوں ابھی ہم نے اپنی پارٹی میٹنگ جوائن کرنی ہے اب آپ کے چینل سے چونکہ کمیٹیڈ تھی تو اس لیے میں آکے بتا رہی ہوں ابھی جا کے صحیح صورتحال کا پتہ چلے گا میں نہیں سمجھتی کہ اتنا